السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ پارہ نمبر دو آیت نمبر دو سو سولہ تک ہو چکا ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر ٹو ون سیون یعنی کہ دو سو سترہ کو کریں گے دو سو سترہ نمبر والی جو آیت ہے وہ تقریباً سیون انہا ہاف لائنز پر مشتمل ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دو پارٹ میں کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچے چلی سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِيُنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ تو یہی تک آج ہم اور آپ کریں گے تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں سیٹی آواز ظاہر ہونی چاہیے سمجھاری؟ یہ لفظ سمجھا گیا یہاں پر نو میں ہم وہاں مددہ کر رہے ہیں باقی کوئی قائدہ نہیں ہے زبر ہے ہر جگہ یہاں پر سین سے ملا دیا یہاں پر زبر یہاں بھی زبر تو یہ لفظ بن گیا یسألونک آگے عَنِ شَهْرِ عَنِ زَبْرَعَ نُون شِن زِرْنِش شِنْحَا زَبَشَّح رَزِرِّ عَنِ شَهْرِ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہاں پر پہلا جو حرف کیا ہے عائن ہے عائن کو اپنے مخرج سے عدا کرنا ہے یعنی کہ حلق سے عدا کریں گے کیونکہ عائن حروف حلقی میں سے ایک ہے حروف حلقی ان حرفوں کو کہا جاتا ہے جو حلق سے نکلتے ہیں جن کا مخرج حلق ہے اور وہ چھے حرف ہے حمزہ حا عائن حا غائن خو تو یہ چھے حرف حروف حلقی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا مخرج جو ہے وہ حلق ہے تو حلق سے نکالنا ہے نون کو شین سے ملایا نیش 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 شہ ری را کو باریک رکھتے ہوئے معروف کا بھی خیال لکھنا ہے بعض وقت لوگ مجھول پڑھتے ہیں شہرے پڑھتے ہیں عانی شہرے شہرے نہیں بولنا شہ ری ری یعنی کہ آر آئی ری آر آئی ری آر ای رے نہیں بولنا ٹھیک ہے یا آر وائی رے نہیں بولنا ری بولیں گے آر ای کیا ہوگا پرنانس کیا پرنانس کریں گے ری اسی طریقے سے رازے ری تو عانی شہ ری اور خیال رہے اس را کو ہمیں باریک رکھنی ہے ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں اسلام کے اوپر کیا ہے سکون ہے اب سکون ایک علامت ہے جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ پیچھے والا حرف اس سکون والے حرف سے کنیکٹ ہوگا یعنی کہ مل جائے گا تو ہم اس کو جوڑیں گے یعنی کہ کنیکٹ کریں گے را کو لام کے ساتھ را باریک رہے گی عانی شہ ری 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 اب یہاں پر کوئی اگر پڑھ دے ری کیا پڑھے ری تو غلط ہو جائے گا کیونکہ را کے بارے میں یہ قائدہ معلوم ہونی چاہیے کہ را کے نیچے زیر آنے سے را کو باریک پڑھنا جاتا ہے اگر را کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے تو ان دونوں صورتوں میں آپ نے موٹا پڑھنا ہے تو یہاں پر را کے نیچے زیر ہے اور ہم را کو لام سے ملائیں گے ملانے کے صورت میں را باریک ہی رہے گی آواز باریک آنی چاہیے عانی شہ رل 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 ٹھیک ہے آگے حرامی حا زبر حا را علف زبر را میم زیر می حرامی حرامی ابحا کو کیسا نکالیں گے بلکل ہوا کسی ادا ہوگی یہ حا حرامی حرامی اس طریقے سے حا کو ادا کریں گے را میں علیف مدہ کا قائدہ بن رہا ہے اور را کو موٹا بھی رکھ رہا ہے زبرانی کی صورت کی وجہ سے اس کے بعد میم کو زیر کی حرکت کے ساتھ پڑھ رہے آواز معروف رہے حرامے نہیں پڑھیں گے میں نہیں پڑھیں گے جو لوگ مجہول پڑھتے ہوئے آئے ہیں ان کو درست کرنا چاہیے کیونکہ عربی کو مجہول نہیں پڑھا جاتا بلکہ معروف پڑھنے کا حکم ہے مجہول ہم اردو میں پڑھا کرتے ہیں تو جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے آپ مجہول نہیں بلکہ معروف پڑھیں گے تو اس بات کا خیال لگے کہ اگر آپ مجہول پڑھ رہے تو اس کو درست کریں آپ کسی بھی اساتذہ اکرام کے پاس جا کر سہی کریں یا آپ مجہول کو بہرحال معروف کی طرف لائیں اور معروف پڑھیں تو یہاں پر ہم پڑھیں گے حرامی حرامی اب جب ٹون میں پڑھیں گے یسألونک عن شہر الحرامی تو غور و دھیان سے سنیں دیکھئے یہ جو لائن ہم نے پڑھی ہے اس میں دو راہ آ رہا ایک باریک ہے اور ایک موٹا ہے تو دونوں میں فرق کو محسوس کرنا ہے کس طریقے سے آدھا کرنا ہے یسألونک عن شہر الحرامی عن شہر الحرامی رل حرامی تو فرق محسوس ہو رہا ہے کہ باریک ہونے کی صورت میں راہ کس طرح سے آدھا کیا جائے گا اور موٹے ہونے کی صورت میں راہ کی آدھائیگی کیسے ہوگی تو امید ہے کہ سمجھ آ رہا ہوگا کوئی کنفیوزن ہو تو ضرور کمنٹ کریں آگے چلتے ہیں قیتا لین قواف زر قی تا علف زبر تا قیتا لام دو زر لین قیتا لین اب دیکھیں قواف موٹا حرف ہے لیکن تاباریک حرف ہے قواف کو تو موٹا عدا کریں گے جب بھی حروف مستعالیہ آئے تو اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو آپ نے اسے موٹا ہی عدا کرنا ہے کیونکہ حروف مستعالیہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے تو اس کو ہم ہر حال میں موٹا پڑھیں گے چاہے اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو تو یہاں پر ہم جب قواف کو عدا کریں گے پی کیا پڑھیں گے پی اس کے بعد تا لین تا میں بلکل آواز باریک ہو جائے گی کیونکہ تا ایک باریک حرف ہے اور علیف مدہ کرتے ہوئے باریکی کے ساتھ کھیچیں گے پیتا 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 اب یہاں پر کوئی پڑھیں پیتا کیا پڑھیں پیتا تو فوراں سے حرف چینج ہو جائے گا کیا بن جائے گا یہ تا جو ہے تو بن جائے گا تو یعنی کہ تو آپ سمجھ رہے نا تو جو حروف قلقلہ میں تو آتا ہے نا وہ والا طا بن جائے گا جس سے ہم طویل لکھتے ہیں نا طویل وہ بن جائے گا تو حرف کو چینج نہ ہونے دے اب اس پر محنت کیسے ہوگی کہ آپ کو مخارج کا بیان پڑھنا ہوگا اور ہر ہر حرف کا مخرج کا جو نکلنے کی جگہ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنی ہوگی جب بھی آپ کسی حرف کو آدھا کریں تو یہاں پر ہم پڑھیں گے اب تا کا سمجھ آگیا کہ باری کس طریقے سے آدھا کرنا ہے اب آگے چلیں گے تو لام کے نیچے کیا ہے دو زیر کی تنوین ہے دو زیر کی تنوین کے بعد حرف فا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اخفہ کریں گے ظاہر بات ہے کیونکہ تنوین یا نونساکین کے بعد اگر حروف اخفہ کے پندرہ حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو ہمیں اخفہ کرنے کا حکم ہے تو یہاں پر ہم جب اخفہ کریں گے اب بتایا تھا کہ اخفہ کس طریقے سے ہوتا ہے اخفہ کرتے ہوئے آواز مخرج کو نہیں لگتی بلکہ زبان ہوا میں ہوتی ہے تو دھیان رہے اپنے آپ کو ٹٹولے اپنے آپ کو محسوس کریں کہ جب آپ اخفہ ادا کر رہے ہیں تو آپ کی زبان تو کہیں ٹش نہیں ہو رہی اگر نہیں ہو رہی تو سمجھ جائیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں اخفہ لیکن اگر کہیں بھی زبان ٹچ ہو رہی ہے اوپر نیچے یا دائیں بائیں جانب تو سمجھ لیں کہ آپ صحیح اخفہ نہیں کر رہے ہیں تو اخفہ میں زبان برابر کو ہوتی ہے ہوا میں ٹھیک ہے اخفہ کرنے کا میں نے طریقہ بھی بتایا تھا جیسے کہ اردو میں ہم ایک لفظ ہے کیا ہے پانکھا پانکھا ہے نا ایک لفظ اسے ہم لکھتے کیسے ہیں پا نون خا علیف ایسے ہی لکھتے ہیں نا ٹھیک ہے لیکن نون کو ہم پڑھتے پورے طریقے سے نہیں پڑھتے نا پانکھا تو نہیں بولتے پانکھا پورا نون تو آدھا نہیں ہوتا اس میں بھی ہم اخفہ کے طریقے سے کہتے ہیں پانکھا تو آپ غور کریں پانکھ جو بول رہے نا پانکھ زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہو رہی تو یہی ہے اخفہ کی علامت کہ زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہوگی تو ہم کیا پڑھیں گے قیتانی لین آگے فی پایا زرفی یا مدہ اور ہاں کے اوپر سٹاپ کریں گے اگر مان لیجئے کہ ہم سٹاپ کر رہے کیونکہ یہاں پر ہمیں اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ یہاں پر سٹاپ ہو سکتے ہیں یہاں پر تو ایک علامت ہے کہ ہم کو یہاں پر اجازت دیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں یہاں پر رکھنا اللاؤڈ ہے تو جب آپ یہاں پر رکھیں گے تو آپ کیا کریں گے رکھنے کی کیا بتائی گئی ہے قائدہ کہ آخری حرف کا جو بھی حرکت ہوگا اس کو ہٹائیں گے اور اس حرف کے اوپر آپ کو سکون لگانا ہے یعنی کہ جزم لگانا ہے تو یہاں پر سمپل طریقے سے آپ کو ہاں کے نیچے کا جو زیر ہے وہ ہٹانا ہے اور اوپر میں آپ کو سکون لگانا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ سکون لگائیں گے تو ہاں تو ادا کریں گے نا حرکت ادا نہیں کرنی لیکن حرف تو بالکل ادا کرنا ہے اس ٹاپنگ کی صورت میں تو آپ جب یہاں پر سکون لگائیں گے تو اب کیا پڑھیں گے آپ فیح کیا پڑھیں گے فیح یعنی کہ ہاں جو حرف ہے آخر والا جو حرف ہے وہ پورے طریقے سے ادا ہونا چاہیے اس کی حرکت کو ادا نہیں کر رہے لیکن حرف پورا پورا ادا ہوگا تو یہاں پر جب بھی ہم رکیں گے تو خاص کر جب بھی حرف ہاں میں ہم رکتے ہیں یا بعض اوقات لوگ رکتے ہیں تو ہاں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ حرف ہاں پڑھ رہے ہیں جیسے کہ بعض اوقات لوگ پڑھیں گے ایسا پڑھتے تو ہاں سمجھ نہیں آئے تو ہاں کی بو آنی چاہیے سننے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہاں کے اوپر اسٹاپ ہو رہے ہیں تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے ایسا ساؤنڈ آئے گا انڈ میں ایسا اس طریقے سے کیونکہ یہ بھا نہیں ہے اسی لئے زیادہ نہیں محسوس ہوگا کم محسوس ہوگا آگے قل قیتالوں قل قاف لمپیش قل قاف لمپیش قل اب یہ کونسا قاف ہے نکتے والی قاف اسے کہا جاتا ہے جب کسی کو ہم سمجھاتے ہیں تو بول نہ پائے جب وہ آواز سے نہ سمجھے قاف اور قاف تو اس کو سمجھایا جاتا ہے خاص کر بچوں کو اس طریقے سے ہم اور آپ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو قاف ہے نکتے والی قاف ہے کون والی قاف ہے نکتے والی قاف اور یہ جو ہے نا یہ بھی تو قاف ہے نا اسے کہتے ہیں ڈنڈے والی قاف دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس نکتے والی قاف کو ہم موٹا کر کے ادا کرتے ہیں یعنی کہ قاف اور یہ جو ڈنڈے والی قاف ہے اس کو ہم باریک کر کے ادا کرتے ہیں جیسے کہ قاف اور یہ قاف تو یہ فرق ہے تو یہ لفظ کیا ہے قل کیا لفظ ہے قل کے معنی ہوتا ہے کہو اور اگر آپ اس قاف سے نہیں بول کے اگر آپ مخرج سے نہیں ادا کریں گے اور اس قاف کو موٹا ادا نہیں کریں گے باریک ادا کریں گے تو یہ قاف جو ہے یہ ڈنڈے والی قاف بن جائے گی اب جب یہ قاف بن گئے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا کھاؤ تو معنی کیسا چینج ہو رہا قل کیا کہتے ہیں کہو اور قل پڑھیں گے اگر اس قاف سے پڑھیں گے تو ہو جائے گا کھاؤ تو معنی تو بالکل چینج ہو جاتا ہے تو حرف کی ادائیگی بہت ضروری ہے یہ جو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حرف کی ادائیگی کا جو سب سے بڑا اہم رول ہے کہ اس کو مخرج سے نکالیں اگر نہیں نکالیں گے مخرج سے تو حرف چینج حرف چینج تو معنی چینج اور بعض دفعہ تو معنی کفریہ بھی بن جاتا ہے کچھ ایسے اگر حرف چینج ہوئے تو معنی کفریہ ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے تجوید کا جو سیکھنا ہے وہ فرض عائن کیوں بتایا گیا کیونکہ ہر انسان کو آنا چاہیے اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے کیونکہ جب وہ پڑھیں تو معنی چینج نہ ہو تو تجوید کا جو سیکھنا ہے یہ ہر ایک انسان پر فرض عائن ہے اگر آپ نے بچپن میں نہیں سیکھا کوئی بات نہیں اب معلوم ہوا ہے اب سیکھیں سیکھنے کی کوئی عمر تھوڑی ہوتی ہے تو اب یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے قل قل اچھا یہاں پر قل میں ایک اور بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی حرف کلام سے ملائے تو آپ کا قلقلہ نہیں ہونا چاہیے بعض اوقات لوگ لام میں بھی قلقلہ کر رہے ہوتے ہیں تو آواز میں کنٹرول رکھیں قل 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 یہ صحیح ہے اگر کوئی پڑھتا ہے قولے کیا پڑھتا ہے غور و دھیاق سے سنیں قولے قولے یہ جو نا لے 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 یہ جو ساؤنڈ آری ہے یہ غلط ہے یہ نہیں آنی چاہیے تو اس پر روک لگائیں تو یہ سمجھ آگئے آگے چلیں گے پیتالوں ٹھیک اسی طریقے سے یہاں دیکھئے فاس ذرقی موٹا کر کے عدا کریں گے تا میں باریک رہے گی علف مدہ ہوگا اللام کے اوپر یہاں پر دو پیش کی تنمین آگئی یہاں پر دو زیر تھا اور یہاں پر دو پیش کی تنمین آگئی حالانکہ قائدہ وہی ہے دو پیش کی تنمین کے بعد پھر یہاں پر فا ہے تو اخفہ کریں گے پیتالوں لوں فی ہی فی میں یامدہ ہی کو جلدی پڑھیں گے معروف کا خیال لکھے اس کے بعد کبیر اب یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی طعا ہے ہے نا تو یہاں پر ہم جب اسٹاپ کریں گے یہاں پر اجازت دی جاری ہے نا کہ آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں آپ کو رکھنے کی اجازت ہے اگر آپ رکھنا چاہے تو رکھ جائیں نہیں رکھنا چاہے تو کوئی بات نہیں تو یہاں پر جب آپ رکھیں گے اس بات کو غور و دھیان سے سنیں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر رکھیں گے تو آپ کو کس حرف کے اوپر سٹاپ کرنا ہے آخری حرف کیا ہے را ہے را ہے نا اب را کے اوپر کیا ہے دو پیش کی تنوین ہے تو دو پیش کی تنوین کو ہٹائیں گے اور یہاں پر ہم سکون لگائیں گے تو اب را کیا بن گیا کیا بن گیا را ساکین بن گیا تو جب را ساکین بن گیا تو اب اس را کو سٹاپنگ کے صورت میں آپ نے موٹا رکھنا ہے یا باریک رکھنا ہے یہ کوشن پیدا ہو رہا ہوگا دل میں تو جب بھی را ساکینہ بن جائے اور وہاں پر آپ نے سٹاپ ہونا ہے غور و دھیان سے سنیں تو جب بھی را ساکینہ ہو اور وہاں پر آپ نے سٹاپ ہونا ہے اور اس را ساکینہ سے پہلے یا ساکین ہو تو راہ کو ہر حال میں باریک رکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں راہ ساکینہ سے پہلے یا ساکین ہے اور یا ساکین آ گیا تو آپ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے تو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے زیر ہے بعض اوقات آپ کو اسی طرح کی مثال ہوگی اور اس سے پہلے آپ کو زبر دکھائی دے گا جیسے کہ یہاں پر راہ ساکینہ بھی ہوگا یا ساکین بھی ہوگا اور یا ساکین سے پہلے زبر ہوگا تو اس صورت میں تو آپ سوچیں گے کہ یہاں پر تو زبر آ رہا ہے تو یہاں پر راہ موٹا ہونا چاہیے تو نہیں جب بھی راہ ساکینہ سے پہلے یا ساکین آ جائے تو راہ کو ہر حال میں باریک رکھنی ہے یہ قائدہ ہے راہ ساکینہ ماں قبل یا ساکین کا ٹھیک ہے اس بات کو خیال میں رکھے اس کو بھولنا نہیں ہے بعض وقت آپ کو راہ ساکین سے پہلے یا ساکین اور اس سے پہلے زبر دکھائی دے گا اور بعض وقت زیر دکھائی دے گا جیسے یہاں بھی زیر کی ہی مثال ہے پیش کی مثال پورے قرآن شریف میں نہیں ہے تو راہ ساکین ماں قبل یا ساکین ہو اس سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو راہ کو باریک رکھتے ہوئے سٹاپ کرنا ہے یہ قائدہ آپ نوٹ کر لیں تو یہاں پر ہم پڑھیں گے فی ہی کبیر کیا پڑھیں گے کبیر آگے چلیں وَصَدُّن وَزَبَرْوَا سوات دال زبر سوات دال دو پیش دن وَصَدُّن سوات کو موٹا رکھ رہے دن دال کے پر دو پیش کی تنوین آگئی دو پیش کی تنوین کے بعد حرف عائن آگیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اظہار کریں گے وَصَدُّن عَن سَبِيلِ اللَّهِ تو اظہار کے کیا معنی ہے اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا یعنی کہ صرف ظاہر کرنا ہے یہاں پر رکنا یا دیر لگانا ناک میں آواز کو چھوپانا یہ ساری چیزیں نہیں بولی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں واضح نہیں ہیں صرف ظاہر کرنا ہے تو ہم جہاں پر صرف ظاہر کرنے کا بات آئے وہاں پر سمپل پڑھ کر نکلنا ہے جلدی پڑھ کر نکلنا ہے اس کے بعد آن یہاں پھر نون ساکین نون ساکین کے بعد سین تو یہاں پر اخفہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں یہاں پر اظہار ہو رہا یہاں پر اخفہ ہو رہا اس کے بعد سبیل اللہ بایا ذربی یا مدہ لام لام ذر للہ لفظ اللہ کا لمباری کس وجہ سے کیونکہ اسلام کے نیچے زیر ہے اب یہاں تک دیکھیں تو دیکھیں اظہار اور اخفہ کیسے ہوگا وصد عن سبیل اللہ کیا پڑھیں وصد عن سبیل اللہ ایسا تو دون اور یہاں پر عن اس طریقے سے ٹھیک ہے ان نہیں یہ والی ساؤن نہیں یہ والی ساؤن نہیں عن اس طرح سے عن سبیل اللہ ایک بار پھر دیکھیں یہاں سے دیکھیں ایک بار قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ ٹھیک ہے اچھا یہ تو یہاں تک سمجھ میں آ گیا یہاں پر ایک اور چیزیں واضح کروں اگر آپ یہاں پر اس ٹاپ نہیں ہونا چاہتے ہیں فور ایکزمپل آپ کی ساث اتنی ہے کہ آپ یہاں کبیر میں اس ٹاپ نہیں ہونا چاہتے ہیں تو اب اس راہ کو کیا پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے یعنی وصل کی صورت میں وقت کی صورت میں وقت یعنی رکھنے کی صورت میں آپ یہاں پر راہ کو باریک رکھیں گے لیکن وصل کی صورت وصل یعنی ملانی کی صورت میں راہ کو موٹا پڑھیں گے اور پھر کون سا قائدہ بنے گا ادغام ناقص کا کیونکہ یہاں پر دو پیش کی تنمیین کے بعد واو آ گیا تو اس راہ کو اس واو سے ملانا ہوگا اب آپ سوچیں گے کہ واو کے اوپر تو شاد ہی نہیں ہے یا ملانے والی دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کبیروں ایسا پڑھیں گے اچھا آگے چلے سبیل اللہ یہاں تک ہوگیا آگے وکفر بیہی وازبر و کافا پیش کف را میم دو پیش رم اب یہاں پر اقلاب کا قائدہ آ رہا ہے ٹھیک نون کو میم سے بدل کر غنی اور بوڑی سی آئے گی اقفا کی ٹھیک ہے گویا کہ آپ ناک سے بول رہے ہیں ناک سے پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر پڑھیں گے کو ف روم روم اس طرح سے روم روم سمجھ آرہی اس کے بعد بی ہی بازر بی ہا کھڑی در ہی بی ہی ایک کلیف کھیچ رہے آگے یہاں پر کیا کرنا ہے ہا پر غور کرنا ہے اور را کو موٹا رکھتے ہو علیف مدہ کریں گے سٹاپنگ صورت میں و مسجد الحرام ٹھیک ہے سمجھا گی آگے چلیں و ایخ را جو و زبر و حمزہ خاضر ایخ را علیف زبر را جیم پیس جو و ایخ را جو و ایخ را جو را کو موٹا خاکو بھی موٹا ایخ ایخ را جو آگے اہلی ہی اہلی ہی اہلی ہی تو لام کو جلدی اور ہی میں کھیچ رہے ہیں آہ میں بلکل سمپل ملانا ہے من ہو من ہو نون ساکن کے بعد ہا ہے یہاں پر پھر اظہار کا قائدہ کریں گے من ہو من ہو من ہو من ہو من ہو نون ظاہر اس کے بعد ہاں پڑھ رہے ہیں یہ ہو گیا اظہار کا قائدہ آگے اک بیرو کیا پڑھیں گے اک بیرو اب یہاں پر بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اک بیرو اک بیرو اک بیرو یہ غلط ہے اک اک ایسا سانڈ نہیں آنا اک بیرو بلکل سات ستری آواز میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے اک بیرو اک بیرو دیکھیں کاف میں جیسے آواز پہنچ رہی ہے اسٹک ہو جاری ہے وہاں سے لوٹتی ہو تو معلوم نہیں ہو رہی جودہ ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اک بیرو اک بیرو بلکل سمپل را کو موٹا رکھنا ہے آگے عیود اللہ عین نوزیر این اور دال لام زبر دل لام کھڑا زبر اللہ حاضر ہی لفظ اللہ کا لام موٹا چونکہ دال کے اوپر زبر ہے اور نون ساکن کے بعد دال ہے تو اخفہ کا قائدہ عین عین دال اللہ ٹھیک ہے عائن بھی نکالنا اخفہ بھی کرنا لفظ اللہ کا لام کو موٹا بھی کرنا تین باتوں کا خیال رکھنا ہے آگے جو لوگ جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں بڑا طرز بنا کر تو ان کی جو ہے نا اکثر غلطی ہوتی ہے یہ قلقلہ والی تو صاف ستری آواز میں پڑھیں گے والفتنة والفتنة آگے اکبر اکبر ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے پیچھے بتایا آگے مین القتل مین القتل اب یہاں پہ دیکھیں اور لام کے اوپر سکون لگائیں گے جب ہم سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے قتل تو یہ کیا ہو گیا والفتنة اکبر مین القتل مین القتل قتل قتل ٹھیک ہے اچھا اوپر سے دیکھیں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونک عن الشہر الحرام قطال فيه قل قطال فيه کبیر وشد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْتَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ تو آیت نمبر 217 کا half ہو گیا ہے یعنی کہ پارٹ نمبر 1 ہو گیا انشاءاللہ نیکس کلاس میں آدھا کا جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اور آپ کریں گے جب بھی آیتیں بڑی ہوں گی تو ہم دو پارٹ میں سیکھیں گے پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے ٹھیک ہے کیونکہ اگر پورا پارٹ ہم پوری آیت کو سیکھیں گے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا اور مجھے بلکل جلدی جلدی سمجھانا اور ڈیٹیل سے نہیں بتانا تو مجھے خود بھی نہ مطمئن نہیں ہوتا تو ہم بلکل تفصیل سے بتائیں گے چاہے ویڈیو جتنی لمبی ہو لیکن میں دھیان رکھتی ہوں کہ کم سے کم تیس پیتیس منٹ سے زیادہ نہ ہو اس کے اندر ہی ہو تو چلے آج کا جو لسن ہے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا ویڈیو اگر سمجھ میں آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور دوسروں کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجل دے گا جو لوگ بھی سکھیں گے یقین جانے یہ جو قرآن کی جو تعلیم ہے نا یہ پوری دنیا میں عام ہونی چاہیے اور ہر ایک انسان کو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو ہر ایک کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آنا چاہیے تو آپ اپنے بچوں کو بھی ایسے اسازہ اکرام سے تعلیم حاصل کروائیں جو تجوید کے ساتھ سکھاتے ہوں بعض وقت گھروں میں جو چچی جان ہیں یا انٹی جان ہیں وہ لوگ بھی پڑھاتی ہیں تو وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھاتی بعض لوگ میں سب کی بات نہیں کرے تو تجوید کے ساتھ جو لوگ پڑھاتے ہیں نا انسے پڑھوائیں تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ ابھی اسے پڑھیں گے تو ان کا اور بھی اچھا ہو جائے گا تو نیکس کلاس میں ملتے ہیں مجھے دعا و میاد رکھیں اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے آمین سممہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ